موسیقی شہرہ اکراکرم کی تعمیر کے دوران جانبھاک ہونے والے افراد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے ہر سال چار اپریل کو پاکستان میں چینی صفارت کھانے کے سینئر حکام اور دیگر عملہ گلگت میں چائنہ یادگار قبرستان میں حاضری دیتا ہے اس دوران چائنہ یادگار دنیور میں چینی مزدوروں کے قبروں کی صفائی کی جاتی ہے پھول چڑھائے جاتے ہیں اور قبرستان کی دیکھ بال پر معمور عملے کو تحائف دیے جاتے ہیں اس حوالے سے آج چائنہ یادگار دنیور میں پاک چائنہ آورسیز یوت فیڈریشن کے زیرے تمام خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں چینی صفارت کھانے کے عملے کے علاوہ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور یادگار پر فول چڑھائے چائنیز نے خصوصی عبادات کے ذریعے چینی مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا اور اگر بتیاں جلائیں اس موقع پر پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی مزدوروں کی یاد میں ہونے والی تقریب میں مقررین نے پاک چین دوستی کو لازوال قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج پورا چینیز کا رواج میں تھیڈیشنل رواج میں دین ہے جو میت کا جو ہوا ہے اس کا یاد کا دین میں پورا چینیز کا کلٹر میں پورا چینہ میں اور ہم اس لیے آیا ہے کہ یہ جو شاہد ہوا ہے یہ چینیز کو یاد کرنے کے لیے اور ہم نے پاکستان چائنہ کا دوستی کو مزد آگے اور پرموشن کے لیے السلام علیکم اہم پائزہ مکتار آل پاکستان چائنیز آور سیز کی طرف سے ہم لوگ یہاں پہ گلگت میں آئے ہیں یہاں یادگار میں اور یہ ہم لوگوں کے عظیم لوگوں نے اپنی قربانیاں دے کر ہم لوگوں کو خراجت تصیم پیش کی اور ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں حکوم اپریل کو چینیز نے جو انیس سو اٹھا سٹھ انیس سو ستر انیس سو چورتر میں جو یہ روڈ بنایا شہرہ رشم اس پہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے تو اس قربانی کو ہم جناب ہر سال یاد کرتے ہیں انہوں نے ان کے مہربانی سے آج ہم یہ شہرہ رشم استعمال کر رہے ہیں ہمارا خونجرہ ٹاپ سے لے کے تھاکوٹ تک انہوں نے اس وقت روڈ بنایا تھا اور آج ہم لوگ یہاں پہ اس نے آیا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراکرم ہائیوے بناتے ہوئے جتنے بھی ہمارے چائنیز برادرز ان کی اتنی عظیم جنہوں نے بریوری سے اتنی بڑی قربانی دی ہے ان کو ہم لوگ یہاں پہ آنر کرنے کے لیے آئے ہیں اور میرے ساتھ پوری کے پوری آل پاکستان چائنیز اوورسیز یوت فیڈریشن کی ٹیم موجود ہے سارے ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی سکولز کے بچے ہیں ملٹری کے لوگ ہیں کافی سارے لوگ ہیں اس کا ریزن یہ ہے یہ ایونٹ کروانے کا ہم لوگوں کی طرف سے کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی عظیم قربانی لوگوں نے دی ہے ہم لوگ ان کو آنر بھی کریں اور پاکستان اور چائنہ کی فرنسپ جو ہے اس کو مضبوط کریں دنیا کا آنٹھو آجوبہ پاک چین لازوال دوستی کی علامت شہرہ کراکروم پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کو ملانے والی کو واحد قومی شہرہ ہے کراکروم ہائیوے کی تعمیر 1966 میں شروع ہوئی اور 12 سال کی مدد میں 1978 میں پائے تکمیل کو پہنچی یہ شہرہ 1300 کلومیٹر لمبی ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ پاکستان میں حویلیہ سے خنج راب ٹاپ تک 887 کلومیٹر ہے جبکہ دوسرا حصہ خنج راب سے چین کے شہر کاشگر تک 413 کلومیٹر پر مشتمل ہے شہرہ کراکروم دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلے کراکروم اور حمالیہ میں سے بل کھاتی ہوئی گزرتی ہے اس شہرہ کی تعمیر کے دوران 810 پاکستانیوں اور 88 چینیوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا افراد کو گلگیت شہر کے مضافات میں دنیور کے مقام پر چینی آدگار میں دفن کیا گیا ہے نزاکت علی ڈیلی کے ٹو ٹی وی گلگیت